کہتے ہیں کہ جب بھرا وقت آتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کچھ ایسا ہی نارائن سائی کے ساتھ ہو رہا ہے نارائن سائی نے جن رازداروں کی مدد سے اب تک نہ جانے کتنے پاپ کیے سورت پولس کے رڈار پر نارائن کے آج وہی رازدار ہیں ایک ایک کر کے پولس نارائن کے رازداروں کے دل میں دفن راز کو اگلوانے میں جڑ گئی ہے نارائن سائی کا مایہ جار نارائن کا سب سے بڑا راز اٹھاون دن کی انسلج ہی پہلی تیرہ کروڑ کے رشوت کانٹ کا راز نارائن سائی کے کتنے رازدار سورت پولس کی نارائن مسٹری جی ہاں گرفتاری کے بعد بھی سورت پولس نارائن سائی کے مایہ جار میں پھس کر رہ گئی وہ مایہ جار جس کو پولس جتنا سنجھاتی ہے اس سے کہیں زیادہ اُلج جاتی ہے بے شک نارائن پولس حراست میں ہو لیکن ہر دن نارائن کا نیا کانٹ سامنے آ رہا ہے ایسے میں نارائن سائی کا تلسم توڑنے کے لیے سورت پولس نے رازداروں کی ایک لسٹ تیار کی ہے نام سوامی چکرپانی رول پیسے کا لیندین شک فراری میں نارائن کی مدد نمبر دو نام مونکہ اگروار رول لڑکیوں کا انتظام شک فراری میں مدد کار نمبر تین نام حلومان رول نارائن کا ہمسایہ شک فراری میں مدد کار نمبر چار نام ہینا دیوان رول فراری میں کار دی شک نارائن کی رازدار نمبر پانچ نام ارجن رول موبائل مہیا کرانا شک ثبوت مٹائے نمبر چھے نام وشنو رول فراری میں مدد کار شک پیسوں کا انتظام نمبر ساتھ نام ادھے نوین چند سنگھانی رول رشوت کی ڈیل شک سورت پولس کا بھی دیا سورت پولس کے راڈار پر ہے نارائن سائن کے ساتھ رازدار اسی قڑی میں پولس نے سوامی چکرپانی کو بلا کر پوچھتاچ کی نارائن چکرویو میں ایک اہم قڑی ہے سوامی چکرپانی سورت پولس کے سامنے چکرپانی نے کون کون سے راز اگلے آگے تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سورت پولس کی ایک ٹیم نارائن سائن کو لے کر لدھیانہ پہنچی تھی گرفتاری سے پہلے نارائن سائن کا آخری ٹھکانہ لدھیانہ ہی تھا مقصد ہے نارائن سے اٹھاون دن کی فراری کا ایک ایک راز اگلوانا آخر اٹھاون دنوں تک نارائن سائن کہاں کہاں چھپا رہا اور کن لوگوں نے نارائن کی مدد کی اتنا ہی نہیں پولس نارائن سائن کو لے کر دلی کے اس آشرم میں بھی گئی جہاں پیڑت لڑکی نے یون چوچن کا عروب لگایا تھا سورت پولس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہے شاتر نارائن کے دل میں دفن پاپ کے راز اگلوانا عراست میں ہونے کے باوجود نارائن سائن پولس کو گم رہا کرنے کی تمام کوششیں کر رہا ہے نارائن سائن کی اسی سازش سے جڑے ہیں رشوت لیلا کے تا دراصل تیرہ کروڑ کی لوک اپ بیل سامنے آنے کے بعد یہی سوال اٹھ رہے ہیں کہ نارائن کے پاپ اور پیسے کے کتنے پارٹنر ہیں کتنے لوگوں نے اس رقم میں پیسہ کھایا اور کتنوں نے انتظام کیا ساجش میں سامن سورت پولس کرائم برانچ کے دروگہ سمیت آٹھ لوگ تو پولس ریمان میں آ چکے ہیں لیکن ابھی بھی ایسے کئی نام ہیں جن کے چہرے سے نکاب اترنا باقی ہے پولس نے تیرہ کروڑ کے رشوت کانڈ میں اب تک صرف آٹھ کروڑ روپے برامت کیے باقی کے پانچ کروڑ کی رقم کہاں اور کس کے پاس ہیں سورت پولس پتہ لگانے میں چھٹی ہوئی ایسے میں اب سورت پولس کی ریڈار پر ہیں نارائن سائن کے ساتھ رازدار ایسا کیوں ہم آپ کو آگے بتائیں گے بوپیندر سنگھ سورت نیوز ٹونٹی فور جس دن سے باپ بیٹے کے برے دن شروع ہوئے سوامی چکرپانی نے دونوں کے بچاؤں میں مورچہ کھل دیا نیوز چینلوں پر سینہ ٹھوک کر آسارامہ نارائن سائن کو بے قصور بتاتے رہے لیکن اب باپ بیٹے کی اندھ بھکتی ہی سوامی چکرپانی کو مہنگی پڑ رہی ہے نارائن چکرویو میں چکرپانی چکرپانی کا نارائن کنیکشن کیا ہے چکرپانی کا نارائن پریم کیا چکرپانی کھولیں گے نارائن کے راز کل تک سوامی چکرپانی آسارامہ نارائن کمپنی کے دودھ بن کر نیوز چینلوں پر دہارتیں نہیں تھکتے تھے کل تک سوامی چکرپانی باپ بیٹے پر لگے سب ہی الزاموں کو ساجش قرار دے رہے تھے بھلے ہی باپ بیٹے کے ایک ایک باپ کا پردہ فاش ہوتا رہا لیکن سوامی چکرپانی باپ بیٹے کے ساتھ چٹان بن کر کھڑے رہے یہاں تک کی چکرپانی مہراج آسارامہ نارائن کمپنی کو بچانے کے لیے ہندو اسمیتہ کی دہائی دیتے نہیں تھکتے تھے سوامی چکرپانی اکھیل بھارتی سنت مہا صفحہ کے ادھرکش ہیں لیکن ان کی اصلی پہچان آسارام کے قریبی کے طور پروانی جاتی ہے نارائن سائی کے ساتھ نظر آ رہے سوامی چکرپانی کی یہ تصویریں اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہیں نارائن سائی اٹھاون دنوں تک پولس کے لیے چھلاوہ بنا رہا لیکن فراری کے دوران نارائن سائی سوامی چکرپانی کی سمپرک میں تھا اس کی تصدیق خود ایک نیوز چینل پر سوامی چکرپانی نے کی تھی نارائن سائی کہنی بھاگ رہے لگتار میرے سمپرک میں ہیں وقت آنے پر نارائن سائی پولس کے سامنے آ جائیں گے نارائن سائی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے انہیں ساجش کے تحت فسائے جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ چکرپانی کو نیوز چینل پر بولنے کے لیے نارائن سائی کی طرف سے پیسہ ملا تھا ایسے میں نارائن کی گرفتاری کے بعد سوامی چکرپانی سورت پولس کے رڈار پر آ گئے یہی وجہ ہے کہ نارائن سائی کی فراری کا سج جاننے کے لیے پولس نے سوامی چکرپانی کو سورت بلا کر پوستاش کی پوستاش کے دوران سوامی چکرپانی کا سامنا سورت آشرم سنچالت روپہ بھائی سے کرایا گیا تیرہ کرون کی رشوہ ڈیل میں روپہ بھائی آروپی ہے پولس کو شک ہے کہ چکرپانی نہ صرف نارائن کی فراری کا راز جانتے ہیں بلکہ تیرہ کرون کی ڈیل کا سچ بھی جانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سوامی چکرپانی نے نارائن کی رشوت لیلا میں پیسوں کا انتظام کیا اسی کڑی میں سورت پولس روپہ بھائی اور سوامی چکرپانی کا سامنا کرا کر رشوت کانڈ کا سچ کھانگالنے میں جھٹی ہے ابھی تک پولس رشوت کانڈ کے تہہ تک نہیں پہنچ سکی ہے آخر نارائن کے رشوت کانڈ میں کتنے پارٹنر تھے کنکن لوگوں کو رشوت دی جانی تھی اور سب سے بڑا سوال کس نے تیرہ کرون روپے کا انتظام کیا سوطروں کے مطابق پولس سوامی چکرپانی کی کال ڈیٹیل بھی نکلوا سکتی ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ وہ نارائن سائیں کے سمپرک میں تھے یا نہیں سورت پولس کے سوطروں کے مطابق چکرپانی مہاراج کے بینک اکاؤن کی جانج کی جا سکتی ہے ساتھ ہی نارائن کے رشوت کانڈ سے جڑے آٹھ راستاروں سے کوستاش ہوگی آخر چکرپانی مہاراج کو اگر پیسہ دیا گیا تو کیسے نارائن سائیں کے چکرپانی میں فس چکے ہیں سوامی چکرپانی پہلے فراری کے دوران نارائن سائیں کے سمپرک میں رہنے کا دعویٰ اور اب رشوت کانڈ میں نارائن سائیں کے ساتھ میں سوامی چکرپانی کا نام سامنے آ رہا ہے ایسے میں سورت پولیس سوامی چکرپانی سے نارائن سائیں کا ایک ایک راج اگلوانے میں جھٹ گئی ہے بھوپیند سنگھ سورت نیوز 24 ہر دن نارائن کی ایک نئی لیلا سورت پولیس کے سامنے آ رہی ہے پولیس بھی مانتی ہے کہ نارائن کی پاپ کا تھا کہ کچھ ادھائے ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سورت پولیس نے نارائن کے تین اور رازداروں کو اپنے رڈار پر لے رکھا ہے سنت کا چولہ اوڑ کر نارائن سائیں کیسے کیسے کھیل کرتا تھا اس سے تو اب دنیا واقف ہو چکی ہے لیکن نارائن سائیں کی ایک سادھکا پر رہس کا پردہ ابھی تک پڑا ہوا ہے وہ سادھکا ہے مونکہ آگروال بتایا جاتا ہے کہ سادھکا مونکہ ہی نارائن سائیں کے لیے لڑکیوں کو جال میں فساتی تھی مونکہ نے ہی نارائن کو 58 دنوں تک چھپنے میں مدد کی بھلے ہی نارائن سائیں پولیس کی گرفت میں ہے لیکن نارائن کی مونکہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا سادھکا مونکہ ہی نارائن کے ہر باپ کی رازدار ہے ایسے بھی صورت پولیس کو مونکہ کی سرگرمی سے تلاش ہے چار نومبر کو نارائن سائیں کے ساتھ اس کا رازدار ہنوان بھی پولیس کے ہتے چڑھا تھا وہی رازدار ہنوان جو نارائن کے سب ہی دھندھوں کا رازدار ہے صورت پولیس کے مطابق 58 دنوں تک ہنوان ہی سائیں کی طرح نارائن سائیں کے ساتھ رہا 58 دن تک نارائن سائیں کہاں چھپا رہا فراری کے دوران نارائن نے کن لوگوں سے سمپر کیا کیسے 58 دنوں تک نارائن سائیں پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا یہ سب ہنوان جانتا ہے دلی پولیس نے چار نومبر کو نارائن سائیں کو فورڈ کی ایکو سپورٹ کار میں گرفتار کیا تھا پولیس کے مطابق یہ کار میرٹ کے نامی کاروباری کی پتنی ہنہ دیوان کے نام پر ہے ہنہ دیوان نے ہی سترہ اکٹوبر کو کار خرید کر نارائن سائیں کو تحفے میں دی تھی یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ نارائن ایک انامی بھگوڑا ہے ایسے میں صورت پولیس نے ہنہ دیوان کو سمن بھیجا ہے آنے والے دنوں میں پولیس ہنہ دیوان سے پوچھتاش کر سکتی ہے فراری کے دوران ارجن نام کے شخص نے نارائن سائیں کو موبائل مہیا کرائے تھے صورت پولیس کے مطابق ارجن نے نارائن سائیں کو فرضی نام کے درجن و سمکارڈ دیئے تھے فراری کے دوران نارائن سائیں فرضی سمکارڈ کا استعمال کر پولیس کو چکمہ دے رہا تھا یہی وجہ ہے کہ صورت پولیس نے ارجن کو بھی سمن بھیجا ہے گرفتاری کے وقت نارائن سائیں کے پاس سے ایک لاکھ سے زیادہ کیش برامت ہوا تھا صورت پولیس کے مطابق نارائن کو یہ کیش وشنو نام کے شخص نے دیا تھا پولیس اب وشنو کو سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے تاکہ نارائن کی فراری کا سچ دنیا کے سامنے آسکے آسرام کے ایکاؤنٹ او دے سنگھانی نے ہی لوگ اپ میں نارائن سائیں کے ساتھ مل کر ڈیل کا پلان منایا تھا پلان کے تحت تیرہ کرون کی رشوت دی جانی تھی حالانکہ پوری ساجش کا بھانڈا پہلے ہی پھوٹ گیا اور کھیل سامنے آ گیا ایسے میں پولیس سنگھانی سے پوستاش کر تیرہ کرون کی ڈیل کا سچ جاننا چاہتی ہے بھوپیندر سنگھ سورت نیوز پرٹی فور